اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ سب امن و سلامتی سے ہوں سوچا کہ آج میں پیزا بناتی ہوں لیکن پھر یاد آیا کہ اس کے لیے تو مجھے پیزا ساوس کی ضرورت پڑے گی تو چلیں آج ہم پیزا ساوس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس تقریباً ڈیڑھ گلو کے قریب ٹوماتر ہیں اور اس میں کچھ اور انگریڈینٹس بھی استعمال ہوں گے جو کہ تقریباً ہر گھر میں ہی مجود ہوتے ہیں تو ٹوماتروں کو میں نے دو کر ڈرائے کر لیا ہے اور انہیں کٹ لگا لیں گے ایک ڈائی میں میں نے تقریباً تین گلاس پانی لیا ہے اور اس میں یہ ٹوماتر شامل کر دیں گے اور انہیں تقریباً ہم نے دو سے تین منٹ تک پکانا ہے اور جب ہم دیکھیں گے کہ ٹوماتروں کا چلکہ نرم ہو گیا ہے تو انہیں ہم پانی سے نکال لیں گے اور انہیں تھنڈا کر لیں گے اور اب ان کے اوپر سے چلکہ ریموو کر دیں گے تو اب کڑائی میں دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے زیتون کا آئل لے لیا ہے یہ سوس زیتون کے آئل میں ہی تیار ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کی آئل نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی کوکنگ آئل استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں تین سے چار لسن کے جوے کرش کر کے وہ شامل کریں گے اور ایک منٹ تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایک میڈیم سائز میں نے پیاز لے لیا تھا پیاز بریق چوب کر کے شامل کر دیں گے پیاز کو بھی ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا بس سوتے ہی کرنا ہے تو اب اس میں کرش کیے ہوئے ٹوماٹر شامل کر دیں گے اور انہیں ہم نے پانچ سے چھ منٹ تک پکانا ہے اور اس کے بعد اس میں کچھ سپائسیز بھی ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون نمک اور چلی فلیکس بھی ایک ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہم نے مکس ہرپس بھی ایک کھانے والا چمچ شامل کرنا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بغیر بھی سوس تیار ہو جاتا ہے اور اب اس ٹائم پہ میں نے اس میں چار سے پانچ نیاز بوز کے فریش پتے کٹ کے وہ شامل کر دیں گے جس کو بیزر لیفت بھی کہتے ہیں اس سے سوس بہت ہی فلیفر فل بن جاتا ہے ٹومیٹو چلی سوس ہم نے چار ٹیبل سپون شامل کیا ہے اور اس کے ساتھ چینی بھی ایک چھوٹی چمچی ایڈ کر دیں گے یہ سب مسائلوں کو بیلنس کرے گی دو ٹیبل سپونز فیز سرکا جائے گا اور یہ سوس کو پریزر کرے گا اب ہم نے دو منٹ تک اس کو مزید پکانا ہے تو یہ پیزا سوس بلکل تیار ہو جائے گا بگی گی 不ف Lہ کل ملک بگی گی جگه سرکا ہے اس کی بگی w Japon اسے تھنڈا ہونے پر کسی ائر ٹائپ جار میں ڈال کر ہم فریج میں رکھ دیں گے اور کافی دن تک اسعمال کریں گے تو چلیں جی آپ کو ایک منی پیزا بھی بنا کر دکھاتے ہیں میرے پاس ٹارٹیلا بریڈ پڑی ہوئی ہے تو اس پر میں نے پیزا ساس لگا دیا ہے اس کے اوپر پیزا چیز لگائیں گے اور کچھ ویجیٹیبلز بھی لگا دیں گے اور اس کے ساتھ کچھ بلیک آلیو بھی تھے وہ بھی میں نے لگا دیا ہے آپ کے پاس جو بھی ویجیٹیبلز اویلیبل ہوں آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم ٹاپ پر بھی تھوڑی سی چیز لگا دیں گے تو دیکھئے جی ہمارا منی پیزا بھی تیار ہو گیا ہے شکری بتائید ٹھوڑی ٹھیک ٹھیک موسیقی